بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایویری انڈ کیٹل کی طرف سے تمام دوستوں اور ویورز کو السلام علیکم دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے جو برٹس ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال لکھ رہے ہوں گے دوستوں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بارہ ڈسمبر سنڈے 2021 سنڈے کے برٹس کے جارلیٹ کے جسلے میں اور انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو یہ برٹس کے جارلیٹ بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں لیکن میری ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی یہی کوشش ہوگی کہ آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کی جائے جو کہ آپ کے بزنس کے لیے یا آپ کے برٹس کے حوالے سے جو ہے فائدے مند ثابت ہو دوستوں آج میں ایک بڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اور وہ ہے کہ آج جیسے کہ دسمبر کی جو ہے وہ کیارہ ڈیسمبر اور کل جو ہے بارہ ڈیسمبر تو دوستوں جیسے کہ میڈ آف ڈیسمبر آ گیا ہے اور آپ کو انتازہ ہے کہ رات میں سردی جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے مثلا ٹھنڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دوستوں میری آپ لوگ سے یہی جو ہے ایک ریکویسٹ بھی ہے کیونکہ ہمارے اوپر ریسپونسیبلیٹی ہے ہمارے برٹس کی تو ہمیں ان کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ جو جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے ہمیں اس حساب سے ان کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں میں یہاں پہ یہ ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ زیادہ سی باتیں ٹھنڈا موسم ہے تو کوشش کریں کہ رات کے وقت اپنے جو برڈز کے جو آپ کے جو برڈز کے کیجز ہیں ان کو کسی چیز سے کور کریں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پلاسٹک سے کور کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن پلاسٹک جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا اور جو ہے اس میں آکسیجن کا بھی بعض دفعہ ایشیو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی موٹا کا پلا جو ہے وہ اپنے برڈز کے جو کیجز ہیں ان کے اوپر ڈھانگ دیں رات کے وقت یا جیسے ہی مغرب ہو جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ جو ہے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے تو عشاء کے بعد جو ہے وہ یعنی آٹھ نو بجے کے بعد جو ہے آپ کے جو برڈز کے کیجز ہیں ان کو کوئر کرتے ہیں دوستو بات یہی ہے کہ میں نے یہ ذکر اس دفعہ اس لیے کیا یہ ہے اس ویڈیو میں اس لیے کرنا ضروری سمجھا کہ میرے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے جو برڈز ہیں وہ جو ہے وہ سوست ہو رہے ہیں اور پھولے پھولے بیٹھے ہیں تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ برڈز بیمار ہو رہا ہے یا وہ جو اس کو جو موسم ہے اس حساب سے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ برڈز کو جو ہے وہ اسی مطلب تھنڈے موسم میں ان سب چیزوں کا خیال لکھیں دوسرا کوشش کریں کہ جو پانی ہم جو دیتے ہیں ان کو ان کو جو ہے وہ تھنڈا پانی نہ دیں اسپیشلی جب رات ہونے لگے یا مغرب کے بعد جو ہے وہ ان کی پانی کی کٹوریاں جو ہیں وہ نکال دی جائے اور صبح ان کو جو ہے وہ فریش پانی دیا جائے لیکن وہ بھی پانی جو ہے وہ تھنڈا یعنی بلکل یخ پانی نہ ہو یعنی برفیلہ پانی نہ ہو بس نارمل سا پانی ہو جو عام دنوں میں ہوتا ہے تو میں یہی آج آپ لوگ سے بات کرنے کے لیے ضروری سمجھا تھا اور میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ یاد دلا دوں کیونکہ میرے جو بہت سے جو نئے دوست ہیں اور جو نئے ویورز ہیں ان کو یہ سب چیزیں نہیں پتا تو ان کی معلومات میں اضافے کے لیے میں نے یہ جو ہے وارڈ ٹاپک ڈسکنس کیا آپ سے اور دوسرا یہ کہ جو میرے دوست جن کا پڑے سیٹ اپس ہیں اور جو کافی پہلے سے برڈز کے کاروبار میں ملدب شامل ہیں تو ان کو تو یہ سب باتیں پتا ہیں لیکن میری کوشش ہی ہوتی کہ جو میرے نئے ویورز ہیں یا جو نئے جو میرے دوستوں نے شوق جو شوق کر رہے ہیں تو ان کے لیے میری یہ جو ہے وہ ایڈوائز ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں بارہ ڈسمبر سنڈے برڈز کے جارلیٹس کی طرف تو اس دفعہ کے جو جارلیٹ ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری بریڈر پیر پانچ سو روپے سے چھ سو روپے کا بجری پتھا پیر چار سو پچاس سے پانچ سو روپے تک کا فیشر بریڈر پیر پچیس سو روپے سے ستائیس سو روپے کا اور فیشر پتھا پیر دو ہزار سے دو ہزار دو سو روپے تک کا اسی طرح کلر لف برڈ بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کلر لف برڈ پتھے پیر پچیس سو روپے کا کلر لفستہ سو جانتا ہے دو ہزار روپے کیو听 جانتا ہے ویڈر پیر Kak士 سو بریڈر پیر چھ سو روپ practicing روپے کا خلق Global کیوٹر لفتہ ہے люفتہ سو بریڈر پیر چھ سو بحساس سو َہاش سو روپے کا کرین کرٹل بریڈر پیر بریڈر پیر چھ سو بارچ سو روپے سے پانچ ہزار deflect cigua کریم کاؤکٹیل پتھا پیر 3800 روپے سے 4500 روپے تک اسی طرح گریہ کاؤکٹیل بریڈر پیر 3000 روپے گریہ کاؤکٹیل پتھا پیر 2000 روپے پرل کاؤکٹیل بریڈر پیر 3500 روپے پرل کاؤکٹیل پتھا پیر 2800 روپے تک ہوگو رومو ٹبل فلاور بریڈر پیر 3500 روپے کا ہوگو رومو ٹبل فلاور پتھا پیر 2500 روپے کا چار کول سادہ بریڈر پیر 3800 روپے کا چار کول پائیڈ کاکٹیل بریڈر پیر 4500 روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیر 3000 روپے کا بلو پسناٹا پتھا پیر 2500 روپے کا البائنو ریڈ آئیس بریڈر پیر 2500 روپے کا البائنو ریڈ آئیس پتھا پیر 21000 روپے کا البائنو بلیک آئیس بریڈر پیر 8000 روپے کا البائنو بلیک آئیز پتھا پیر چھ ہزار روپے کا لوٹینو پسناٹا ریڈ آئیز بریڈر پیر آٹھ ہزار روپے کا لوٹینو پسناٹا ریڈ آئیز پتھا پیر چھ ہزار روپے کا لوٹینو پسناٹا بلیک آئیز بریڈر پیر چار ہزار روپے کا لوٹینو پسناٹا بلیک آئیز پتھا پیر تین ہزار روپے کا گرین اوپ لائن ریڈ ہوت بریڈر پیر نو ہزار روپے کا گرین اوپ لائن آرنج ہوت بریڈر پیر نو ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن ریڈ ہوت بریڈر پیر بارہ ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن آرنج ہوت بریڈر پیر چودہ ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن آرنج ہوت پتھا پیر بارہ ہزار روپے کا اسی کے ساتھ جو ہے وہ فنچ بریڈر پیر ہزار روپے کا اور ڈائمنڈ ٹیل ٹاف بریڈر پیر وہ ہے ہزار روپے کی تو دوستوں یہ جو میں نے آپ سے آج ریڈ شیئر کیے ہیں یہ ہیں بارہ ڈسمبر سنڈے کے برڈز کی جال ریٹ اور میری پچھلی ویڈیو بھی میں نے آپ سے جو ہیں وہ جال والے ہزارات جو ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے میں نے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں تو میں آج پھر آپ لوگ سے نمبرز شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ لوگ سے کہوں گا یہ نمبرز اپنے پاس ضرور نوٹ کر لیں اور آپ جو ہے وہ اس ملدہ ہماری اس کوشش سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تو دوستوں نمبر نوٹ کیجئے گا پہلا نمبر ہے 03052515492 میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں دوسرا نمبر نوٹ کیجئے گا دوستوں میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں دوستوں 03152550841 دیسرا نمبر نوٹ کیجئے گا دوستوں 03132775729 میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 03132775729 چوتھا نمبر نوٹ کیجئے گا دوستوں 03132326755 میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 03132326755 پانچھا نمبر نوٹ کیجئے گا دوستوں 03452947320 میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 03452947320 چھتا نمبر نوٹ کیجئے گا دوستوں 03162847604 میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں دوستوں 03162847604 دوستوں ایک اور نمبر نوٹ کیجئے گا 03162847604 یہ نمبر دوبارہ سے میں نے ریپیٹ کر دیا ہے تو دوستوں یہ تھے بارہ ڈیسمبر سنڈے کے برٹس کے جال لے اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کے لیے کارامت باتیں بھی ثابت ہوں گی اس پہ تو دوستوں جو ہے وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے برٹس کا بہت سارا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایک ایویرینٹ کیٹل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جو壽 مجھے اور اچھے موسیقا موسیقا